ہائی دوستو میں ہوں آپ کا دوزر اکٹر سمیت آج میں آپ کو بتاؤں گا جینز جینز آپ امپورٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کفائیتی اور بہت ہی کمدام میں بانگلہ دیش سے دوستو بانگلہ دیش اس سمیہ ورلڈ کا سیکنڈ لارجسٹ کنٹری ہے مینی فیکچرینگ میں گارمنٹس میں جینز میں جینز میں پوری دنیا میں اگر آپ کو بہت کم پیسے میں جینز امپورٹ کرنی ہے انڈیا میں تو بانگلہ دیش بہت اچھا ہے انڈیا لوگوں کے لیے کیونکہ بانگلہ دیش دوستو سارک کنٹری ہے سارک کنٹری جو ہمارے جتنے بھی ہمارے نیبرنگ کنٹری ہیں پڑوسی کنٹری ہیں وہ سارک کنٹری میں آتے ہیں تو اس سے کسٹم ڈیوٹی بھی بہت کم لگتا ہے اور ٹرانسپورٹیشن بھی بہت کم لگتا ہے کئی بار ہم لوگ سوتے ہیں ہم چائنا ویتنام یہاں سے مانگائیں جینز بڑھ میں آپ کو سجیشن کرتا ہوں بانگلہ دیش سے مانگائیں ایک تو کسٹم ڈیوٹی کم ہے سیکنڈ ٹرانسپورٹیشن بلکل کم ہے کیونکہ بانگلہ دیش بلکل اپنے ویسٹ بینگول جو ہمارا پسچوی بنگال وہاں سے لگتی ہوئی کنٹری ہے جینز آپ امپورٹ کریئے بہت کم پیسے میں ہائی کوالٹی کی جینز آپ امپورٹ کر سکتے ہیں سرپلس جینز اب دوستو جینز کے میں آپ کو بتاتا ہوں جینز کے بہت سارے کیٹیگری ہیں سکینی جینز ہے جو بلکل چپکی رہتی ہے سکینی جینز ہے جو یو آؤں میں بہت فیمس ہے سٹریٹ اور سگرٹ جینز ہے بوٹ کٹ جینز ہے فلیر جینز ہے زیگنگ جینز ہے لو رائز جینز ہے ہائی ویسٹ جینز کیپری جینز جو بہت ہی ہمارے نیز تک آتی کیپری جینز ریپ جینز پیچز ورک جینز الگ الگ پیچز لگے رہتے ہیں سٹیکر لگے رہتے ہیں اس کو سٹیکر جینز بھی کہتے ہیں شائنی جینز سائیڈ سلٹ بٹن اپ ٹیپ جینز اوورال جینز جوگر جینز کروچٹ جینز یہ بہت ساری جینز ہے جو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں بہت ہی کم پرائس میں سرپلس بھی آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اب سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ہم کیسے امپورٹ کریں دوستو جو بھی اگر آپ سٹارٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت کم پیسے سے شروع کریں بہت کم پیسے سے آپ شروع کریں آپ بائی پارسل بھی امپورٹ کر سکتے ہیں بہت ساری پرائیویٹ انٹرنیشنل کمپنی ہے وہاں سے آپ پارسل امپورٹ کر سکتے ہیں سی ایس وی کوریر شیپنگ سی ایس بی کوریر شیپنگ بل جو آپ کا لگے گا وہ جتنی بھی پرائیویٹ کمپنیاں ہیں انٹرنیشنل پرائیویٹ کمپنیاں ہیں ان کے ثرو آپ امپورٹ کر سکتے ہیں بانگلہ دیش سے انڈیا میں اور دوستو ایک ہزار روپے سے لے کے ون تھاؤزنڈ سے لے کے فائیف لیک تک کا پانچ لاک تک کا سمانہ بائی کوریر امپورٹ کر سکتے ہیں وہ ایک آپ کو بل دیں گے سی ایس بی کوریر شیپنگ بل اور آپ یہ پرائیویٹ کوریر انٹرنیشنل جو کمپنیاں ہیں ان سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ دوستو آپ اپنے جنرل پوشٹ آفیس میں جا کے ایف پیو کے تھرو بھی امپورٹ کر سکتے ہیں فورن پوشٹ آفیس سے بھی امپورٹ کر سکتے ہیں یہ دیں گے آپ کو پی ایس بی پوشٹ شیپنگ بل تو یہ دونوں میں نے بتائے پرائیویٹ دیں گے سی ایس بی سی ایس بی جب کوریر شیپنگ بل اور جو گورنمنٹ ہے جنرل پوسٹ آفیس ہے اس کے تھوہ آپ کریں گے جنرل پوسٹ آفیس میں جائیں گے وہاں پہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ایف پیو فورن پوسٹ آفیس اس کے تھوہ آپ امپورٹ کریں گے تو وہ آپ کو دے گا پی ایس بی پوسٹ شپنگ بل اب دوستو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ہمیں وہاں سے کیا کیا فائدہ ہوگا ایک تو ہائی کوالٹی کی جینس ملے گی بہت ہی لو پرائس میں دوستو بانگلہ دیس میں جو ہیمن ریسورسز ہے وہ بہت سستا ہے اور بانگلہ دیس کا جو کلائمٹک کنڈیشن ایسی ہے کہ وہاں پہ جو بھی یارن ہوتا ہے سوت ہوتا ہے وہ ٹوٹتا نہیں ہے تو وہاں سے یہ فائدہ ہوتا ہے ہائی کوالٹی کی جینس بہت کم پیسے سے آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اور میں نے جیسے آپ کو بتایا آپ بھائی کوریر بھی امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ایک بار جلے بھی جا سکتے ہیں اگر آپ کو من ہے وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں ڈیل فائنلائز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ جتنی بھی بہار ہو کوریر سے امپورٹ کر سکتے ہیں ہمارا ایک ہی مقصد ہوتا ہے آپ بہت کم پیسے سے کیسے شروعات کریں اسی لیے میں نے بتایا کوریر سے امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے کوئی بہت بڑا ٹرانسپورٹیشن کنٹینر کی جنورت نہیں ہے اب جینز کی مارکٹ کہاں کہاں کے ہیں باغلہ دیش میں یہ ہے رامپور ہولسلر مارکٹس گلشن فرسٹ مارکٹس فریدپور مارکٹس نارائن گنڈ مارکٹس تکاتولی مارکٹس نارائن گنڈ ایپریل پارک مہرولی ہولسلر مارکٹس بش ہندرہ سٹی مارکٹس چٹگاؤں نیو مارکٹس راشاہی ہولسل مارکٹس سلچٹ سلچٹ ہولسل مارکٹس رنگپور مارکٹس یہ دوستو میں نے آپ کو بہت ایمپورٹن نولیز یہ ہے یہاں سے آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں دوستو بانگلہ دیش سے جو آپ جینز ایمپورٹ کریں گے آپ انڈیا میں اس سے کافی منافع کما سکتے ہیں 200-300 پرسنٹیج زیادہ منافع کما سکتے ہیں بانگلہ دیش سے ہیمن ریسارسز وہاں پہ لیور بہت سستی ہے وہاں کا جو کلائمیٹک کنڈیشن ایسا ہے جس سے وہاں کا دھاگہ نہیں ٹوٹتا یار نہیں ٹوٹتا اور بہت کم پیسے میں سرپلس جینز برینڈڈ جینز بہت الگ جینز آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں ٹرانسپورٹیشن بہت کم ہے کسٹم ڈیوٹی بلکل کم ہے تو اس سے آپ کا جو پروفٹ ہے پروفٹ مارجن وہ کافی انکریز ہو جاتا ہے تو جرور آپ بانگلدیشن ایمپورٹ کر دیئے آپ بائی پلین بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو کوئی وہاں پہ رہتا ہو تو اس کے تھرو بائی پلین بھی کر سکتے ہیں آپ وہاں جا کے لا سکتے ہیں بٹ دوستو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ لائسنس بنوا کے لے کے آئیں تو وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے جب یہ کوریر سے آپ کے پاس آئے گی آپ کے ایڈرس پہ تو آپ کو اپنا اپنا دوستو ایمپورٹ ایکسپورٹ کوڈ شو کرنا پڑے گا جی ایسٹی شو کرنا پڑے گا اس طریقے سے آپ ایمپورٹ کر سکتے ہیں اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی کوسچن ہو تو سکرین کے نیچے نمبر فلیش ہو رہے ہیں کہ آپ بہت کم پیسے سے بانگلہ دیش سے سرپلس جیس کیسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں تو آپ مجھے ڈریکٹ کون کال کریے میں آپ کو بتاؤں گا بہت کم پیسے سے آپ کیسے ایمپورٹ کر سکتے ہیں بانگلہ دیش سے سرپلس جیس اور بیسٹ کوالٹی کی برنڈڈ جیس تھینکیو ری مچ